السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت آئے گی یعنی یہ کہ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن دنیا کے ختم ہونے سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہو کر رہے گی ان تمام نشانیوں کو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً ساڑھے چوندہ سو سال پہلے ہی پوری وضاحت کے ساتھ ایک ایک کر کے بیان کر دیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ قیامت کے قریب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اور اس کے بعد دجال اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے اسی لئے تاریخ بتاتی ہے کہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے لے کر اب تک ہر دور میں کئی ایک افراد نے خود کو امام مہدی اور پھر بعضوں نے اپنے بارے میں حضرت عیسیٰ بھی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے جس سلسنے کا ایک اس دور کا شکیل بن حنیف نامی شخص ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہی امام مہدی اور مسیح مہود ہے آج کے اس فیڈیو میں بات کریں گے اسی فتنے پر اور اس کے دعویٰ کا کریں گے پوسٹ مادم شکیل بن حنیف شکیل بن حنیف نام کا یہ انسان اس فتنے کا نام ہے شکیل بن حنیف محمد شکیل بن حنیف صاحب میں امام مہندی اور رسول صاحب مانتا ہوں جیسا کہ آپ نے سنا کہ قیامت کی جن علامتوں کا حدیث میں ذکر آیا ہے ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ قیامت کے قریب امام مہدی ظاہر ہوں گے پھر دجال اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا پوری دنیا اور بالخصوص عالم اسلام افریقہ اور جنوبی ایشیا میں کئی ایک ایسے مکار اور خبیص آئے ہیں جنہوں نے پہلے خود کو مہدی بتایا اور پھر خود کو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتانے لگے مہدی دنیا میں زیادہ طاقتور اختیارات اور روحانی طاقتوں یعنی ویل پاور کے حامل ہوں گے اسی سلطنے میں دیکھا جائے تو یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ 1979 عیسیٰ میں مکہ مکرمہ سعودی عرب میں جو حیمان و تیبی قبضہ کر لیا ہے اور وہاں موجود تمام لوگوں کو یرغمال بنایا اور دعویٰ کیا کہ اس کا بہنوی اور ساتھی محمد عبداللہ قہتانی مہدی ہے تقریباً دو سے زائد ہفتے مجد الحرام ان کے قبضے میں رہی اور کئی بے گناہ لوگوں کو بچوں اور عورتوں سمیت شہید کر دیا گیا شہدہ کی تعداد کا اندازہ ایک سو سے لے کر چھے سو افراد تک لگایا جاتا ہے پھر سعودی حکومت نے سپیشل فورس کو خانے کعبہ میں داخل کر دیا ہے جس میں دوسرے ممالک کی فوجوں کے ساتھ پاکستان کی فوج کی ایک تعداد بھی شامل تھی فورسز نے ایک آسو گیس سی بی کا استعمال کیا جو سانس لینے کے عمل کو سست کرتی اور جاریحانہ جذبات کو روک تھی مطاف میں پانی بہا کر پھر گیلی زمین پر کرنٹ چھوڑا گیا ٹینکوں کے ذریعے طاقت کا استعمال کر کے خانے کعبہ نے مسجد الحرام کے گیٹ توڑے گئے اس موقع پر جوہیمان اتیبی کو سزا موت دے دی گئے آٹھویں سجی ہجری تک مہدی ہونے کے دعوے زیادہ تر عرب ملکوں میں ہوئے نوی ہجری میں سب سے پہلے ہندوستان سے محمد جونپوری نے جونپور سے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ان کے بعد پھر غلام احمد قادیانی نے اتنے جھوٹ بولے اور اتنے جھوٹے دعوے کیے کہ شاید ہی اس سے پہلے کسی نے اتنے جھوٹ بولے ہوں ہندوستان میں چند سالوں سے دربنگا بحار میں عثمان پور کا رہنے والا شاکیل بن حنیف نامی ایک شخص نے امام مہدی اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا شاکیل نے اپنی آنکھ نہایت ہی غربت میں کھولی شروحی سے معاشی مسائل کا شکار رہا اور کچھ تعلیم حاصل کرنے کے بعد دہلی آ کر محل نبی کریم میں اس نے ہارڈ ویر کی دکان کھولی اور پھر تبلیغ جماعت سے وابستہ ہو گیا دیرے دیرے اس کی مالی حیثیت بڑھنے لگی پھر کسی خفیہ طاقت کے اشارے پر لوگوں کے چھپ کر ذہن سادھی شروع کر دی کچھ وقت کے لیے تو یہ بات دھکی چپی رہی لیکن جیسے ہی دعوت کے ساتھیوں کو اس کی اطلاع ملی انہوں نے اس کو اس علاقے سے ہی نکال دیا پھر شاکیل لکشمین اگر آیا اور یہاں آ کر کسی مجیب الرحمن نامی شخص نے اس کی غربت پر رحم کھا کر اسے اپنے مکان میں جگہ دے دی وہ ذریعہ معاش کے طور پر ان کے بچوں کو ٹوشن پڑھانے لگا پھر کیا تھا وہی قصہ یہاں بھی شاکیل دہرانے لگا پہلے دعوتی حلقے سے جڑ گیا پھر اپنے غربت و افلاس کا مداہرہ کرتے ہوئے لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے لگا پھر التاوہ سین نامی ایک شخص کے گھر شاکیل رہنے لگا اسی دوران کی بات ہے کہ بہار سے اس کے والد حنیف کا اچانک آنا ہوا تو شاکیل نے اپنے والد کی خدمت کرنا تو در کنار انہیں غصے میں گالیاں دیتے ہوئے رسوا کر کے اپنے گھر سے نکال دیا وہ بیچارے رنج و غم سے چور وطن واپس ہو گئے دیکھئے یہ شاکیل بن حنیف جو خود کو مہدی کہہ رہا ہے اس نے یہ کام کیے ہیں اپنے والد کے ساتھ دیرے دیرے مالی طور پر شاکیل مضبوط ہونے لگا اور پھر خاموشی کے ساتھ لوگوں کی تشکیل کرنے لگا اور روحانی مجلس رکھ کر ان سے خود کے مہدی ہونے پر بیعت لینے لگا مقامی لوگوں کو اس کا علم ہوا تو فوراں ہی انہوں نے ایکشن لیتے ہوئے دہلی رمیش پارک کی بڑی مسجد میں علماء امہ کو جمع کیا عوام نے بھی خاصی تعداد میں شرکت کی اور سب نے مل کر شاکیل سے اس کے مہدی ہونے کا ثبوت مانگا وہ آئیں باائیں شائع کرنے لگا آدھی رات تک جب کوئی نتیجہ نہ نکلا تو حاضرین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور انہوں نے مسجد ہی میں اس کی جم کر پٹائی کی بلاخر اس نے سب سے معافی مانگی اور تحریری طور پر یہ قرار کیا کہ میرا مہدی ہونا کے دعویٰ غلط ہے اور آئندہ میں ایسی شیطانی حرکت نہیں کروں گا میٹنگ کے ختم پر اسے دہلی سے نکالنے کا فیصلہ ہوا اور کچھ نوجوان اسے ریلوے سٹیشن چھوڑنے گئے تاکہ کسی ٹرین میں اسے سوار کر کے اسے اس کے وطن بھیجا جائے لیکن ٹرین بہت زیادہ لیٹ ہو گئی جس کے وجہ سے لوگ پلیٹ فارم پر زیادہ دیر نہ رکھ سکے اور اسے پلیٹ فارم پر ہی چھوڑ کر واپس آ گیا شاکیل دہلی کیوں چھوڑتا واپس دہلی آیا اور لکشمین اگر کے دوسرے علاقے ہی میں رہنے لگا لیکن مسلمانوں نے اس کے خلاف اپنا رد عمل جاری رکھا کسی نے اس کے پیٹائی وغیرہ کی تو کسی نے اس طریقے سے اس کے بال بھی مندوائے لیکن شاکیل پھر بھی بات نہ آیا اور اس نے ان کے خلاف ایف آئی آر بھی کی لیکن کوئی ڈرہ نہیں جب دہلی میں اس کی کہیں دال نہیں گلی تو اسے دہلی سے ہٹنا پڑا اور اس نے پھر مہاراشتر کے زلہ اور رنگ آباد میں رہنے لگا پھر کسی نے اس کے لیے ایک پورا علاقہ خرید کر اس کی ایک نئی بستی بسا دی جس میں وہ اور اس کے حواری رہنے لگے اور اب اس کی تمام ایکٹیوٹیز مہاراشتر اندرہ پردیش اور کرناٹک میں جاری ہیں یہ ہماری معلومات ہے دوسرے علاقے میں بھی جاری رہ سکتی ہے شاکیل نے ایک کتاب بھی لکھی جس میں اس نے خود کو امام مہدی اور حضرت عیسیٰ بتانے کے لیے حدیث کے معنی کے ایسی بدترین تشریح کی ہے کہ الامان والحفیظ بقول مولانا مزار الحق مدنی کہ اس کتاب کو پڑھ کر اچھے اچھے بھی چکمہ کھا سکتے ہیں ملک کے مختلف حصوں میں اس جھوٹے مہدی اور مسیح کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ برسوں سے خاضی تیزی کے ساتھ جاری ہے دہلی بیہار مہراشترہ واندرہ پردیش وغیرہ میں اس کے فتنے میں اچھی خاصی تعداد میں لوگ آ چکے ہیں اس فتنے کے لوگ کس طرح شکار ہوتے ہیں اس سلسلے میں بتاتے ہوئے در علوم دیوبند مارش دوہزار سولہ کے شمارے میں محترم جناب علیاس نعمانی صاحب لکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا طریقہ ایکار یعنی بہکانی کا راستہ یہ ہے کہ خفیہ طور پر کسی نوجوان سے رابطہ کرتے ہیں یہ نوجوان جن نوجوانوں سے رابطہ کرتے ہیں عام طور پر کسی کالج یا یونیورسٹی کے ایسے طالبی علم ہوتے ہیں جس کا کسی عالم اور چونکہ اس فتنے کے تمام دائیوں نے اپنا لباس ایسا بنایا ہوا ہوتا ہے کہ ان کو دیکھ کر ہر شد رہی محسوس کرتا ہے کہ سنت کے اتباع کرنے والے دیندار نوجوان ہیں مثلا لمبی داڑیاں رکھتے ہیں لباس میں لمبے کرتے ہیں اور اونچی شلوار کا احتمام کرتے ہیں گفتگو میں بار بار الحمدللہ سبحان اللہ ما شاء اللہ انشاء اللہ اور ان جیسے دیگر الفاظ کی کسرت رکھتے ہیں اس لئے وہ سادہ لوح اور ناواقف نوجوان ان سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے اور انہیں بہت دیندار سمجھنے لگتا ہے اور اپنی بابت یہ تأثیر قائم کرنے کے بعد یہ اپنے مخاطب سے علامات قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کا مزداق نئی انکشافات نئی اجازات اور معاصر دنیا کے آنے دنیا میں جو چیزیں چل رہی ہیں اس کے بعض حالات و واقعات کو قرار دیتے ہیں اس درمیان یہ بہت ہوشیاری کے ساتھ یہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ اپنے مخاطب کے ذہن میں علماء کی تصویر ایسی بنا دیں کہ وہ ان کی کسی بات کی تذدیق یعنی اس کی ویریفیکیشن علماء سے کرانے کی ضرورت نہ سمجھیں مثلا یہ کہتے ہیں کہ علماء کو ان علامات قیامت کا کچھ علم نہیں ہوتا اس لئے کہ انہیں زمان تعلیب علمی میں یہ حدیثیں پڑھائی ہی نہیں جاتی انہیں بس حدیث کی کتابوں کے چند منتخب ابواب پڑھا دیے جاتے ہیں جن کا تعلق نماز روزہ جیسے مسائل سے ہوتا ہے تاکہ کسی مسجد کے امام یا کسی مدرسے کے مدرس بن سکے ان کا مخاطب جو اب تک ان کے دیندار ہونے کا تأثر رکھتا تھا یہ باتیں سن کر ان کو دین کا ایسے ماہر بھی سمجھنے لگتا ہے کہ جو علماء سے زیادہ دین کو جاننے والا ہے اور اب اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اسے جو بتا دیں وہ اس پر یقین کر لیں اس کے بعد انہیں سمجھاتے ہیں کہ دجال کی آمد ہو چکی ہے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو یہ بتایا تھا کہ دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا اس سے آپ کا اشارہ یہی دونوں ممالک تھے اس لیے کہ جب ان دونوں کا نام ایک ساتھ لکھا جائے امریکہ فرانس تو بیچ میں کافر لکھا ہوا ہوتا ہے دجال کی ایک آنکھ ہونے کا مصداق سٹیلائٹ کو قرار دیتے ہیں بعض روایت میں دجال کے بارے میں ہیں کہ وہ ایک گھدہ ہوگا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد فائٹر پلین ہے اور اسی طرح کی کچھ اور باتیں کرتے ہیں دجال کی بابت اپنی ایسی گفتگو کے بعد دائیانی شکیلیت یہ کہتے ہیں کہ دجال کی آمد کے بعد مہدی و مسیح کو آنا تھا اور وہ آ چکے ہیں اور اب نجات کا کامیابی کا بس یہی ایک ذریعہ ہے کہ ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اگر مخاطب بہت سادہ لوگ ہوتا ہے اور وہ یہ خواہی ظاہر کرتا ہے کہ مجھے بھی اس صفین نجات میں سوار ہونا ہے تو اسے عام طور پر پہلے صوبائی امیر کے پاس بھیجا جاتا ہے اور پھر کچھ دنوں کے بعد اورنگ آباد بھیج کر شکیل کے ہاتھ پر بیعت کرا دی جاتی ہے لیکن اس بات کا بہت احتمام کیا جاتا ہے کہ بیعت سے پہلے یہ جھوٹے مہدی و مسیح کا اصلی نام سامنے نہ آئے یہاں تک کہ لوگوں کے دریافت کرنے پر بھی یہ لوگ اس کا اصلی نام نہیں بتاتے ہیں تاکہ اگر یہ شخص کہیں کسی سے تذکرہ بھی کر دے تو بھی لوگوں کو معلوم نہ ہو پائے کہ کس مسیح کی دعوت دی جا رہی ہے شکیل نے اپنے ماننے والوں سے جو وعدے کیے تھے اس میں سے ایک وعدہ یہ بھی تھا کہ دو ہزار نو میں جب اس کی عمر چالیس سال کی ہو جائے گی تو وہ تین سو تیرہ چیلوں کو لے کر حجاز کا سفر کرے گا اور وہی اپنے مہدی ہونے کا اظہار کرے گا اور پھر اس کی حکومت قائم ہوگی لیکن جب دو ہزار نو کا سال آیا تو بری طرح پھز گیا قادیانی کی طرح جھوٹی پیشنگوئیاں شروع کر دیں اور حجاز جانے کو ایک دو سال نہیں پورے چونبیس سال آگے بڑھا دیا کیونکہ سفر حجاز کا مکہ کا سفر بڑا پرخطر ہے اور اسے بھی معلوم ہے کہ سعودی حکومت ہندوستانی قذاب کا بھی سر اسی تلوار سے کاٹ دے گی جس سے اس سے پہلے قہتان یعنی جو حیمان عطیبی کی جو کاٹا تھا اس لیے شکیل نے فی الحال کوئی خطرہ مول نہیں لیا اور اب وہ دو ہزار تیس تک سفر کا تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہتا کیسے معلوم ہو کہ شکیل بن حنیف جوٹا ہے آئیے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیوی باتوں کی روشنی میں سیدنا مہدی علی رزوان کے ظہور کے متعلق جو باتیں بتائی گئی ہیں اس پر ایک نظر کرتے ہیں نمبر ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوں گے مدینہ طیبہ کے اندر پیدا ہوں گے والد کا نام عبداللہ ہوگا ان کا اپنا نام محمد ہوگا اور لقب مہدی چالیس سال کے عمر میں ان کو مکہ مکرمہ حرم کعبہ میں شام کی چالیس عبدالوں کی جماعت پہچانے گی وہ کئی لڑائیوں میں مسلمان فوجوں کی قیادت کریں گے شام جامع دمش میں پہنچیں گے تو وہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد پہلی نماز حضرت مہدی علیہ الرزوان کے پیچھے ادا کریں گے حضرت مہدی علیہ الرزوان کے کل عمر 49 سال ہوگی چالیس سال بعد خلیفہ بنیں گے سات سال خلیفہ رہیں گے دو سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نیابت میں رہیں گے 49 سال کے عمر میں ان کی وفاد ہوگی ثُمَّ يَمُوتُ وَيُصَلِّ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ پھر ان کی وفاد ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے تتفین کے مقام کے متعلیہ حدیث میں سراحت نہیں ہے البتہ بات حضرات نے بیت المقدس میں تتفین لکھی ہے کیا کوئی ایک بھی نشانی شکیل پر فٹ ہو رہی ہے بلکل نہیں نئے سید خاندان سے اس کا تعلق ہے نئے مدینہ میں پیدا ہوا نئے اس کا نام محمد ہے نئے اس کے اببہ کا نام عبداللہ ہے اور تو مہدی علیہ السلام کا 49 سال یعنی 49 سال کے عمر میں انتقال ہونا تھا لیکن اس جھوٹے شکیل کے عمر تو بڑھ کر پچاس سے بھی زائد ہو گئی ہے اور ابھی تک یہ لوگوں کو گمراہ کرنے پر طلا ہوا ہے اب جانی ہے حدیث کے روشنی میں کہ اس کا خود کو حضرتی عیسی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرنا کیوں جھوٹا ہے عیسی علیہ السلام اللہ رب العزت کے وہ جرل قدر پیغمبر اور رسول ہیں جن کے رفعانیں اٹھانے سے پہلے پوری زندگی زہد انکساری کی زندگی ہے یہودین کے قدل کے در پہ ہوئے اللہ تعالی نے یہودیوں کے ظالم ہاتھوں سے آپ کو بچا کر آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا قیامت کے قریب دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے وہ نازل ہوں گے دو زرد یعنی پیلے رنگ کی چادریں پہن رکھی ہوں گی دمشقی مسجد کے مشرقی سفید منار پر وہ نازل ہوں گے پہلی نماز کے علاوہ تمام نمازوں میں امامت کرائیں گے حاکم عادل ہوں گے پوری دنیا میں اسلام پہلائیں گے دجال کو مقام لطفر جو اس وقت اسرائیل کی فضائیہ کا ائر بے سے قتل کریں گے مدینہ تیبہ میں فوت ہوں گے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ روزہ اتھر میں یعنی ریاض الجنہ جس کو روزہ کہتے ہیں اس میں دفن کیے جائیں گے جہاں آج بھی چونتی قبر کی جگہ ہے یعنی ان کی جو قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قبر اس وقت ان کے تتفین کے بعد چونتی قبر ہوگی کہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ نشانیاں اور کہاں یہ جھوٹا شکیل یہ تھی حقیقت جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی اس لئے ان لوگوں سے دور رہیں جو کہتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے اور جھوٹا شکیل ہی امام مہدی ہے یا پھر یہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ظہور ہو چکا ہے اور شکیل عیسیٰ حضرت عیسیٰ رضی اللہ نعوذ باللہ اور ہاں خاص کر اگر آپ کی عمر سولہ سے چونبیس سال کے درمیان ہے تو آپ کو اور محتاج رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ فتنہ پھیلانے والے لوگ کالج میں پڑھنے والے طلبہ کو ہی اس کا شکار بناتے ہیں بس سچی بات کا ہی پیغام ہے کہ فتنوں کے دور کا آغاز ہے لہٰذا ہر قدم کو پھوک پھوک کر رکھیں اور یہ بات جان لے کہ ہر دور میں ایسے شکیل یعنی مہدویت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوتے رہے ہیں اور اسلام کو ماننے والے سچے مسلمانوں نے ہر دور میں ایسے فتنوں کا مقابلہ کیا ہے اور اس کو آئینہ دکھایا ہے اور مسلمانوں کو اس فتنے سے باخبر کر آیا ہے اگر مزید کسی کو اس سلسلے میں اشکال ہو یعنی شکیل ہی حضرت عیسیٰ یا امام مہدی ہو سکتے ہیں تو اس کو بھول جائیں اور اللہ سے خود کی ہدایت کیلئے دعا مانگے اس لئے کہ ہندوستان میں پیدا ہونے والا یہ جھوٹا شکیل بن حنیف مہدی نہیں ہو سکتا اس کے فتنے میں مبتلا نہ ہو یہ آپ کو جس طرح بھی بہکائے اس کے بہکاوے میں نہ آئے کیونکہ یہ آپ کے ایمان کا دشمن ہے وہ آپ کو ایمان سے پھر دینا چاہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم